کچھ دیر کے لیے خبریں چھوڑیئے تجزیہ دیجئے آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی ساڑھے تین سالہ کار کردے گی پی ٹی آئے کے جو پکے ووٹرز تھے وہ بھی انحراف کر چکے تھے ایک وقت ایسا تھا اب مانتے ہیں نیس بات کو بلکل اسی درہ وہ انحراف کر چکے تھے اب پی ٹی آئے کی مضبوطی یہ ہے کہ خان صاحب نے ایک بیانیاں دیا عوام نے بائے کیا اور اس سے بڑی تعداد سڑکوں پہ نکلی ہے کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ پی ٹی آئے جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے یہ خان صاحب کا فین کلب ہے خان صاحب مائنس پی ٹی آئے ختم آپ کیا رائے رکھتے ہیں پیپلز پارٹی کے بارے میں تھی بینزیر بھٹو گئیں آصف علی زرداری آصف علی زرداری جائیں گے بلاول بھٹو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون میں نواز شریف گئے شہباز شریف شہباز شریف نہ ہوا ہے مریم نواز پھر حمزہ شہباز کیا آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئے میں کوئی سیکنڈ لیڈر شپ جو ہے وہ ٹاپ پہ آ سکتی ایک پہ تو بری دروست ہے یہ آپ کی بالکل صوفی صد ہے کہ یہ عمران خان کے فین ہیں عمران خان کے بیانیے کو ماننے والے ہیں عمران خان کے بیانیے کی تکلید کرنے والے لوگ ہیں اور خدا نہاستہ عمران خان کو کچھ ہو جاتا ہے تو آپ یہ کہیں کہ یہ بیانیہ ختم ہو جگہ ایسا نہیں ہوگا جب لوگ دیکھیں یا سر یہ تجزیہ بھی ہے اور حقیقت بھی ہے جب ایک لوگ اس بات پہ چلے جاتے ہیں کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ یہ سمت سیدھی ہے یہ ہی ہماری منصل ہے اگر اسے کچھ ہو جاتا ہے اس کے بعد جو شخص اس منصل کی طرف اچھارہ کرے گا چاہے وہ چھوٹا ہوگا یا بڑا ہوگا وہ خود بہت لوگ اس کے بیچے چلنا شروع جائے یہ آپ تاریخ اس بات کو سامنے رکھتی ہے تاریخ ہے دیکھیں ظلفکاری بٹو کے بعد ظلفکاری بٹو کا بیٹا بھی تھا ظلفکاری بٹو کی بیٹی بھی تھی بیٹا قیادت نہیں کر سکا بیٹی نے قیادت کی بیٹی آگے آگئی بیٹی کے بعد آگلی نسل قیادت کاری وہ آگے آ رہی ہے نواز شریف کے مطلب کہا گیا تھا کہ نواز شریف پاکستان سے پائٹ چل جائے گا مائنس ہو جائے گا اور مسلم لیگ نون ختم ہو جائے گی نہیں ختم ہوئی لیکن راہ صاحب وہی بات آپ یہ دیکھیں نا موروسی سیاست ہے نا وہ تو چل رہی ہے خان صاحب کے پاس موروسی سیاست نہیں ہے خان صاحب نے کیا کیا خان صاحب نے کیا کیا نہیں رہیں گے آپ کوئی پتا ہے مجھے پتا ہے لیکن خیرت تنگیز طور پر وہ سارے لوگ ساتھ رہے جن کے مطلب لوگوں کا خیال تھا وہ سارے ہی ساتھ رہے اور سارے ڈٹے ہوئے ہیں اور جب ڈٹے ہوئے ہیں میں جب آپ ٹویٹر پہ جائیں آپ ذرا خور کریں ٹویٹر پہ جا کے آپ دیکھیں کہ پیٹی آئی کے جو لوگ عمران خان کی قید میں جو لیڈر بیان دیتا ہے یا ٹویٹ کرتا ہے اس کو کس طریقے سے وہ آگے چلتا ہے اس لیے کہ لوگ سمجھ چکے ہیں کہ یہ گیارہ بارہ بیس پچیس لوگ ہیں جو کھرے ہیں اور یہ لوگ کھرے ہیں تو ہم سب ان کے ساتھ کریں یا سر یہ بات اب یہ نقصان ضرور ہوگا کہ خدا نہاستہ عمران خان نہیں ہوتے تو تحریک کو نقصان ضرور ہوگا لیکن کوئی یہ شخص کا ایک تحریک روک جائے گی یہ معاملہ ختم ہو جائے گا ایسا نہیں ہوگا میں آپ کو یہ ایک مثال کر دوں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ کی لیڈرشپ تیار ہے تیار ہے بلکل تیار ہے اب تو میں دیکھ رہا ہوں یا سر کے بچہ بچہ لیڈر ہے اب جب یہ سوچ پیدا ہو جائے جب یہ سوچ پیدا ہو جائے تو بھی ہر گھر سے لیڈر نکلتا ہے یہ سوچ پیدا ہو گئی ہے یہ سوچ پیدا ہو گئی ہے اور یہ سوچ جو پیدا ہو گئی ہے اس سوچ سے تحریک انصاف ایک مضبوط بالٹی ہو گئی عمران خان صاحب اقتدار میں تھے تو ان کے حلکےوں سے لیکشن لنے کے لیے تیار کوئی نہیں تھا بلکل اسی طرح تھا لوگ سیٹے لینے کے لیے تیار نہیں تھے بلدیاتی لیکشن میں جو ریزرٹ سامنے آ رہے تھے ان کے بیانیے اور اس کے بعد وہ تمام اس اپوزیشن کے کٹھے ہونے اور بہت سے چیزوں کے بے نکاب ہونے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی لاتری نکلائی کہ ان کے ساتھ ایک ایسا کراؤڈ آ گیا ان کو اس سٹیج پر لانے میں تمام تر جو کریڈٹ ہے وہ موجودہ حکومت کو جاگیا میں کہہ رہا ہوں کمال کر دیا شباز شریف کا ان کو شکریہ دا کرنا چاہیے آسوالی زرداری کا ان کو شکریہ دا کرنا چاہیے مولانا حضور رحمان صاحب کا ان کو شکریہ دا کرنا چاہیے کہ انہوں نے کمال کر دیا آج مجھے ایک بات بتائیں کیا پاکستان کی تاریخ میں پندرہ ہطاب پندرہ جلسے ہوئے ہیں کبھی نہیں وہ بیک ٹو بیک اتنے جلسوں کو منٹین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اس وجہ سے نہیں ہوتا ہے عوام کا آپ انتظام کر سکتے ہیں لیکن منٹین کرنا اس جلسے کو وہ بہت مشکل کام ہے یہ بڑا بولڈ سٹیپ لیا گیا اب اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں وہ لگتا تو یہی ہے کہ کراؤڈ بہت زیادہ نکلے گا لیکن اس کو منٹین کس طریقے سے کیا جائے گا اس پر داد تو بنتی اس کے بعد بلکل اس کے بعد اگلے باس طرف آجے نا عبران خان اچھا کھیل گیا آپ مجھے ایک بات بتائیں رانہ صاحب مہنگائی کا بار آپ کے کندوں سے اتر گیا عیشت کا اتر گیا آپ کی مس منجمنٹ کا اتر گیا بیٹ گورننس کا اتر گیا ڈھاکیزم کا اتر گیا اور کیا چاہیے کیا چاہیے اس کے بعد آپ آجے نا اب تو آپ نے جن کو اقتدار میں لائے ہیں ان کے اندر سے تو چیزیں شروع ہو گئی نا آپ مجھے ایک بات بتائیں آج کیا عبدالغفور حیدری صاحب نے کیا کہا ہے وہ مولانا صاحب کو کیا بنانا چاہتے دیکھیں عبدالغفور حیدری صاحب نے اس خواہش کا اظہار کر دیا جو مولانا صاحب کی تھی کہ صدر پاکستان کس کو دیکھنا چاہتے ہیں مولانا فضل رحمان کو پیپس پارٹی کس کو دیکھنا چاہتی ہے آصف علی زرداری صاحب کو تو مجھے ایک بات بتائیں کہ جب پیپس پارٹی جو ہے جس کے لیے وہ ساری لابنگ کر رہی ہے بلاول صاحب لندن سے بھی ہو کے آ جاتے ہیں اور یہاں پر وہ نعرہ بھی لگنا شروع ہو جاتا ہے اور یہاں پر اندر وہ ساری پلاننگ مکمل بھی ہو جاتی ہے اور اپنی لابنگ میں مکمل کر لیتے ہیں تو اچانک سے عبدالغفور حیدری نہیں بولے وہ وہ عبدالغفور حیدری نہیں بولے آپ ذہن میں رکھے گا وہ مولانا فضل الرحمان کی آواز ہے اور جب مولانا صاحب کو یہ نظر آ رہا ہے میں یاسر آپ کو دو خبریں دیتا جاؤ نا مولانا صاحب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یار ایک تو انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ تین ماہم الیکشن ہوں گے تو اب یہ تین ماہم الیکشن کرانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے یاسر یاسر آپ کو بتا ہے نون لیک اور نون لیک اور نون لیک اور پیپلز پارٹی کسی صورت میں نون لیک شباز شریف گروپ پیپلز پارٹی کیوں تیار نہیں آصف علی زرداری صاحب تو یہ کہتے ہیں شجاعت حسین صاحب نے میرے ساتھ جوادہ کیا تھا اس کے مطابق انہوں نے دو ایم میں نے دیئے میں اپنی زبان کا پکا ہوں میں نے بھی وہ حامی بھرپور بھری ہے اگر وہ شجاعت صاحب سے حامی بھر سکتے ہیں چادری شجاعت صاحب سے تو مولانا سے حامی کیوں جو انہوں نے بھری تھی اس کی ایگزیکیوشن کیوں نہیں ہو سکتا دیکھیں شجاعت صاحب سے جو حامی بھری تھی شجاعت صاحب کی دلو سے بھی کال ایک براچہ بیان آ گیا تھا اور چند دینوں میں آپ ذرا اس پہ بہت سی چیزیں دیکھیں گے اور شجاعت صاحب سے جو حامی بھری تھی اس میں دو وزارتیں دے دیں ان دو وزارتوں کا بھی جو انگلے دینوں آنے والے دینوں میں حال ہوگا آپ دیکھیں گے پرویزلہ ہی پرویزلہ ہی ہے اور یہ خاندان کو کٹھا کرنا وہ جانتے ہیں چودری برادران کی کروٹ کیا دیکھ رہے ہیں چودری برادران کٹھے رہیں گے چودری برادران کی اقتدار کو چھوڑ دیں گے اکٹھے رہیں گے اس کو چھوڑیے آئندہ یہ الیکشن میں مجموعی طور پر اگر کاف لیگ فیصلہ کرتی ہے کدھر کا گرے گی تحریک انصاف کے ساتھ مجموعی طور پر ہوگا بلکل ہوگا ایک سو فیصد ہوگا چیما صاحب بھی ان ہوں گے چیما صاحب شاید اس میں نہ ہو چیما صاحب کے ساتھ جو ہوئی ہے بہاولپور میں آپ نے دیکھ لی ہے نا آپ نے وہ سوشل میڈیا بھی دیکھ لی ہے آپ مجھے بتائیں بہاولپور میں سعود مجید مسلم لیگ نون کا ڈائی ہارڈ ہے اور وہ اس علاقے کی ایک اہم ترین شخصیت ہے کیا تارک چیما صاحب کو تارک مشیر چیما صاحب کو ان پر اہمیت دی جائے گی اگر ان پر اہمیت دی جائے گی تو کیا مسلم لیگ نون کے کارکن اسے قبول کریں گے اگر ان کو نہیں اہمیت دی جاتی ہے سعود مجید کو ٹگر دی جاتی ہے تو کیا تارک مشیر چیما صاحب جیتیں گے یہ آنے والے خلاعات تو دیکھیں بھئی جان بڑا مزا ہے گا بڑا مزا ہے گا میں آپ کو بڑی خبریں دو دے دوں ایک تو آپ کو میں خبر دے دوں کہ مولانا فضل الرحمن صاحب نے بڑے میاں سب سے رابطہ کی ہے یہ جس خواہش کے اصحار کی ہے اس کی خواہش کے اصحار کے ساتھ ساتھ وہاں مطالبہ بھی کرتی اور یہ کہا ہے کہ اگر میری یہ خواہش پوری نہیں ہوتی تو پھر کم از کم آپ فوری الیکشن کروائیں جو آپ نے وعدہ کیا تھا یہ ڈیڑھ سال تک حکومت لے کر چلنا یہ ہمیں کسی صورت قابل قبول نہیں بڑے میاں صاحب بھی جو ہیں وہ اس چیز پر تیار ہو گئے ہیں کہ فوری الیکشن کرائیں انہوں نے اپنی ٹیم کو یہ کہہ دیا ہے کہ اس معاملے میں اپنے بیانات بھی تیز کریں اپنے رویہ بھی سخت کریں اور فوری الیکشن کی طرف جائیں اس کے لیے جو کرنا پر تک کریں چھوٹے میاں صاحب جو ہیں وہ فوری الیکشن کے موڈ میں نہیں ہیں بہت سے وزراج فوری الیکشن کے موڈ میں نہیں ہیں پیپرس پارٹی کسی صورت میں فوری الیکشن کے موڈ میں نہیں ہیں جبکہ باقی جو نو جمعاتے ہیں باقی جو بچی میں نو جمعاتے ہیں ان کو تو یہی دلاثہ دیا گیا تھا کہ فوری الیکشن ہوں گے اب ایم کیم جو ہے وہ کہتی ہے کہ جو فوری الیکشن تو نہ کریں لیکن ہمیں سارا کچھ دے دیں اب پیپرس پارٹی جو ہے وہ آپ کو میں ایک اور خبر دے دیتا ہوں پیپرس پارٹی کہہ تو چکی ہے کہ ایم کیم کو سارا کچھ ملے گا ایم کیم کو پچاس فیصد ملے گا پچاس فیصد نہیں ملے گا اور ایم کیم پر پریشر یہ آ رہا ہے کہ آپ نے کہا تھا ہم نے حکومت اس لئے چھوڑی ہے کہ جناب ہمیں مہنگائی سے نجات ملے گی ہمیں فلاں ملے گی مہنگائی تو زیادہ ہو گئی ہے باقی معاملات بھی زیادہ ہو گئی ہیں تو کہاں ہمیں نجات ملی یا سر آنے والے دنوں میں حکومتی اتحاد کے اندر ابھی تک تو حکومتی اتحاد اس لئے قائم ہے کہ اس کو قائم کرنے والوں نے رکھا ہوا ہے